تو گئیز یہ دیکھیں یار یہ کیسی ہے جی بجیب جی آوازیں نکارا تھے یار اگر اس کو نہ آئی شام تک نہ نہ اس کا ٹریرمنٹ کیا جاتا تو یہ مر جائے گا اسلام علیکم گئیز ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلوگ تو گئیز آج کے ویلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یار آپ میں سے کچھ دوستوں کے کمنٹ آرہے تھے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنی ساری گوٹس بھی ہیں اور اس کے علاوہ گئیز ہم نے پیگن بھی رکھے ہوئے ہیں فیلحال وہ ادھر کھڑے میں باندھ ہے اور کچھ جو پیگن ہے ادھر چھات پہ بھی ہیں چھات پہ کافی بڑا پنج رہا ہے آپ ایسے جو لوگ مجھے ریگولر دیکھتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میرے پاس پیگن بھی ہیں اور پیگن پہ میں نے کافی ویڈیوز بھی بنائی ہیں اگر آپ وہ واج کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینل پہ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں وہ ویڈیوز بھی واج کر سکتے ہیں تو کچھ لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ ساتھ مرگیاں بھی رکھ لو تو ماشاء اللہ سے ادھر یہ دیکھیں میں کچھ مرگیاں لے کے آیا ہوں کیونکہ مرگیاں بھی کافی زیادہ مہنگی ہیں اب جو ریٹ چار رہا ہے وہ بکری جتنے کی بکری آتی ہے اتنے کی ہی ایک مرگی بھی آتی ہے کافی زیادہ مرگیاں مہنگی ہو گئی ہیں فیلال ہم اپنے بجٹ کے مطابق ادھر کچھ مرگیاں لے کے آئے ہیں تو گائیز ان میں سے یار ایک جو ہے ہمارے ساتھ ایشو ہو گیا یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویسے جس بندے سے ہم لے کے ہیں اس نے بھی ہمیں بتایا تھا لیکن ابھی جو مسئلہ زیادہ ہو گیا ہے یار یہ جو ہمارا بڑا مرگا ہے نا یہ والا یہ اس کی اب آپ آواز سن رہے ہوں گے اس کے نہ کوئی پھیپنوں کا مسئلہ ہو گیا ہے تو ابھی فیلحال ڈاکٹر کو بلائیں گے بلا کے اس کا اچھی طرح سے چیکہ وغیرہ کروائیں گے اور اس کی جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگی وہ بھی کروائیں گے تو ابھی ماشاءاللہ سے گائیز یہ دیکھیں یہ ایک ننہ سا ادھر چکن بیبی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ادھر باقی سب چکن بھی ہیں ہین بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ چکن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی زبان میں جو بھی کہتے ہیں باقی گائیز ماشاءاللہ سے یہ گائیز کو چیک کروائیں یہ گائیز ماشاءاللہ سے مرگا ہے اور یہ دیکھیں یہ کون سا دیسی کیا کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے ایک سیل مرگا ہے سارے سیل ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے ایک چھوٹا بیبی ہے مرگی نے کافی زیادہ بچے دیئے تھے لیکن وہ تقریباً سارے ڈیڈ ہو گئے تھے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور وہ گرمی کی وجہ سے ڈیڈ ہو گئے تھے ابھی فیلحال یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ایک مرگا ہے اور یہ کافی زیادہ بمار ہے ابھی فیلحال جو اس کے فیپڑوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو ڈاکٹر کو بھی بلائیں گے تو ہماد آپ ایسا کرو ڈاکٹر کو لے آؤ جلدی سے تو ہماد ڈاکٹر کو لے آتا ہے اتنی دیر میں یہ دیکھیں اس کے کام چیک کریں یہ کہہ رہا ہے کہ تیری یہ جالی کسی کام کی نہیں تو باقی فیلحال آپ کو اور بھی مرگیاں چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ سے سب مرگیاں پانی پی رہی ہیں مرگیاں پانی پی رہی ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تھوڑا دور ہی رہیں گے تاکہ وہ در کے پانی پینا چھوڑ نہ جائیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہاں پہ پانی شانی پی رہی ہیں باقی آہ میں سے کچھ لوگ کمنٹ کر رہے تھے ماشاءاللہ ادھر بھی دانہ کھا رہی ہیں تو آہ میں سے کچھ لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ ہم نے گوٹس بائے کرنی ہے اگر آپ سیل کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو گائز جی ہاں آپ کو جیسی بھی گوٹ چاہیے وہ میں آپ کو پروائیڈ کرا دوں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ گوٹ گائز چیک کریں اس طرح کی گوٹ جو ہے آپ میں سے بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی یا آپ لوگوں کے پاس ہوگی ٹھیک گائز یہ گوٹ آپ کو اچھی طرح سے چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری گوٹ ہے یہ دیکھیں گائز اس کے کان جو ہے مکمل طور پر کھڑے رہتے ہیں ایسے ہی اور یہ دیکھیں یہ بلکل پیور جسے ہیرن کہتے ہیں ہیرن کا کراس ہے پیور ہیرن کے کراس میں یہ گوٹ ہے ہمارے پاس اگر آپ میں سے کوئی شکین ازرات اسے بھائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں بچے گائز اس کی ایک خاص آپ کو بات بتا دوں یہ جب بچے دیتی ہے بیبی دیتی ہے تو وہ بلکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جیسے بلی کے بچے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور گائز اتنے پیارے لگتے ہیں اتنے پیارے لگتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سوچ نہیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ تقریباً کم سے کم بھی ایک جوڑا دیتی ہے دو بچے دیتی ہے تو اگر آپ اس نسل کی گوٹ بائی کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے اور میں آپ کو تصویر تصویر وغیرہ سینڈ کروں گا جو بھی آپ کو گوٹ پسند آئے گی پھر جو بھی ہماری ڈیل بنے گی وہ آپ کے ساتھ کر لیں گے باقی گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کو اور بھی گائز ماشاءاللہ سے کافی ساری گوٹس ہیں یہ ایک لال کلر میں ہے اس کو چک کریں اس کے بعد اور بھی ماشاءاللہ ادھر کافی ساری گوٹس ہیں اور یہ ایک گوٹ بیبی بیٹھا ہوئے یہ بھی ماشاءاللہ سے گوٹ بیبی ہے جو کہ ہم تیار کر رہے ہیں ابھی فیلحال ان کو انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی گوٹ بیبی بائے کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کمنٹ میں رابطہ کر سکتا ہے تو گائز فیلحال ہم ان کو تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ انہیں تیار کر کے پھر سیل آؤٹ کریں گے اگر آپ میں سے کوئی پہلے سے بائے کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے فیلحال گائز یہ دیکھیں دو ادھر کھرلی میں بیٹھ گئے ہیں یہ دیکھیں ایک مرگا ادھر بیٹھا ہے اور ایک مرگی ادھر بیٹھا ہے یہ شاید جوڑا جوڑا ادھر بیٹھا ہوا ہے باقی ابھی فیلحال سب پھیل گئے ہیں یہ دیکھیں یہ یار مرگا ہے کافی زیادہ یہ ابھی فیلحال بمار ہے اور یہ دیکھیں یہ مرگی ایک اور گائز میں آپ کو دکھاتا ہوں جس مرگی کے جو بیبی ڈیڈ ہوئے تھے یہ دیکھیں گائز یہ جب چلتی تھی اس کے ساتھ پوری فوج تھی ماشاءاللہ سے اس کے تقریباً اٹھارہ سے بیس بچے تھے بیبی تھے لیکن یار وہ گرمی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سب ڈیڈ ہو گئے حالانکہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کیئر کی تھی پوری کیئر کی تھی لیکن گائز وہ پھر بھی جو ہے نہیں بچ سکے گرمی یار بہت زیادہ تھی گرمی نے تو انسانوں کا برا حال کیا یہ تو پھر بھی بھی ایک چھوٹے پرندے اور گائز میں آپ کو ایک اور چیز سے ملواتا ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ گائیں ہیں ماشاءاللہ سے گائز دیکھیں کتنی پیاری گائیں ہیں اور گائز یہ ابھی فیلحال آپ کو ویلکم کر رہی ہے اور یہ بچڑی ہے بچڑی بھی کہہ رہی ہے کہ گائز ویلکم ہو گیا آپ کا اس ویڈیو میں تو گائز یہ جو ماشاءاللہ سے مارے پاس کاؤ ہے یہ بھی ممہ بننے والی ہے یہ بھی بہت جلد انشاءاللہ بیبی دینے والی ہے وہ بھی گائز جب بھی یہ بیبی دے گی انشاءاللہ اس پہ بھی ایک پورا ویلوگ بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اور گائز ابھی فیلحال جو ہے یہ دیکھیں گئر اس کے جو بیبیز ڈیڈ ہوئے تھے یار مجھے کافی زیادہ افسوس بھی ہوا تھا یہ بھی فیلحال اس کا ایک ہی بیبی یہاں پہ بچا ہو ہے جو کہ پیور سیل میں ہے اور باقی پورے ادھر پھیل گئے ہیں آپ کو میں ایک اور بڑا مرگا بھی چیک کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ایک مرگا ہے ادھر یہ چیک کریں گائز اس کے بعد یہ ایک مرگا ہے ادھر یہ دیکھیں فیلحال ابھی پانی پی رہا ہے یہ بھی ادھر سے میں تھوڑا آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ ادھر ابھی فیلحال پانی پی رہا ہے اور گائز ایک یہ دیکھیں ادھر سامنے بیٹھا ہوا ہے بکریوں کی کھرلی پہ اور یہ ایک اندر ہے ادھر اپنا خوراک وغیرہ تلاش کر رہے ہیں اور گائز میں آپ کو اور بھی چک کرواتا ہوں ادھر یہ دیکھیں یہ آپ کو ایسی پہلے چک کروا دیئے ہیں تو گائز اگر آپ میں سے کوئی کوئی بھی بندہ کوئی بھی گوٹ بائی کرنا چاہتا ہے گوٹ بی بھی بائی کرنا چاہتا ہے تو آپ نے مارے ساتھ ایک بار لازمی سے رابطہ کرنا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی سے اچھی گوٹ پروائی کریں گے اور اچھے سے اچھے گوٹ بی بھی پروائی کریں تو گائز ابھی فی الحال جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گائز یہ ہمارے پاس بڑا بریڈر ہے جو کہ ماشاءاللہ سے ادھر گائز ادھر جتنی بھی بکری ہیں نا میرے پاس جتنی بھی گوٹس ہیں سب جو ہے بنی ہوئی ہیں سب جو ہے فی الحال بچے دینے والی ہیں اور ان کو تقریباً ایک منت ہو گیا ہے ایک منت کی سب جو ہے وہ کراس ہے بکری ہیں سب گوٹس کراس ہو چکی ہیں ایک منت کی تو ابھی فی الحال ان سب کا ویٹ کریں گے تقریباً یار یہ بارویں منت جا کے جو ہے وہ بیویز دیں گی اور انشاءاللہ جب یہ بیویز دیں گی ان پہ بھی ایک پورا بھی لوگ بنائیں گے اور اگر آپ میں آپ میں سے کوئی انہیں بائے کرنا چاہتا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو ہے جو بھی اس ٹائم پہ ڈیل ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تو گیز یہ اگر کوئی بھی آپ کو اگر کسی بھی بائی کو یہ والی گوٹ پسند آتی ہے تو یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو تھوڑا کیمرہ پاس کر کے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے گیز دیکھیں اس کی آنکھیں دیکھیں کتنی پیاری ہیں کان دیکھیں اور یہ دیکھیں ادھر چارہ کھا رہی ہے گیز آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ درتی ہے تو گیز یہ آپ کی غلط فہمی ہے اس میں تو شاید دھار بنا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں نا یہ باقی گوٹس ہیں نا باقی گوٹس پھر بھی جو ہیں کوئی تھوڑا بہت ڈرائیں انہیں ڈرتی ہے لیکن یہ والی گوٹ گائز بلکل بھی نہیں ڈرتی اور آپ کو اس کے ایک اور خاص بات بتاؤں اس کی جو خورا کے گائز وہ بہت کام ہے بہت یعنی اگر اس کو ہم کھلا بھی چھوڑ دیں تو ادھر ایک یہ دیکھیں چارے والی یہاں پہ ریڈی ہوتی ہے تو اگر ہم اسے کھلا بھی چھوڑ دینا ادھر جا کے تھوڑا سا چارہ کھا کے آئے گی اور ادھر آکے پانی پی کے سکون سے بیٹھ جائے گی یہ جو گائز سب بڑی گوٹس ہیں ان کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ چارہ کھاتی ہیں بہت زیادہ تنگ بھی کرتی ہیں تنگ گائز ایسے تو نہیں کہ کچھ تاتیم گھر ہیں تنگ سے مراد مطلب کہ ان کے کیر کافی زیادہ کرنی پڑتی ہے چارہ شرہ کافی زیادہ ڈالنا پڑتا ہے جبکہ جو یہ والی گوٹ ہے گائز یقین مانیں اگر آپ کے گھر میں آپ شہر میں رہتے ہیں آپ نے اسے گھر میں رکھنا ہے تو جو آپ کے گھر میں سبزی وغیرہ بنتی ہے اس سے بھی آپ اس کو آسانی سے پال سکتے ہیں بہت کم خوراک ہوتی ہے تو ابھی فیلحال جو ہے گائز یہ والا نہیں یہ والا تھا یہ دیکھئے ابھی پانی پی رہا ہے مرگا تو فیلحال ابھی ہماد گیا ہوئے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے تو ڈاکٹر آ جائے جیسے آتا ہے ہم جو اس کا مکمل چیک او وغیرہ کرواتے ہیں اور گائز جو بھی اس کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے تو باقی گائز یہ دیکھا ماشاءاللہ سے ادھر بھی ایک گھوٹ بیبی جو ہے پانی پی رہا ہے گائز آپ میں سے کس کس دوست نے گھوٹس رکھی ہوئی ہیں آپ نے کمنٹ میں لازمی سے بتانا ہے اور اگر یار ہو سکے تو آپ نے مجھ سے کمنٹ میں رابطہ کرنا ہے تو آپ کے پاس جو گھوٹس ہیں اگر آپ کے پاس کوئی نئی بریڈ ہے تو آپ نے مجھے واتسا پہ لازمی سے جو ہے پکچریں وغیرہ بھی سینڈ کرنی ہیں تو اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست گھوٹس کسی کے پاس ہے وہ آگے سیل کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کوئی یعنی کہ سیل کرنے کے لیے اون لائن یا ایسا کوئی نہیں ہے ذریعہ تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ میں اس کی جو گھوٹس ہیں اون لائن سیل کروا دوں گا تو باقی ماشاءاللہ سے ابھی فیلال یہ دیکھیں بریڈر کی ادھر کام چیک کریں یہ گائز ہمارے پاس فیلال بریڈر ہے بریڈر یار کوئی اتنا بھی اچھا بریڈر نہیں ہے لیکن فیلال بس گزارا چلایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک لال کلر میں بکری ہے ابھی یہ گائز جیسے پنجابی زمان میں کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ان کے چارے کی ہنسی چیک کریں تو ابھی فیلال دکٹ صاحب یار یہ مرگا چیک کریں اس کو کیا ایشو ہے ہماد پکڑو اس کو تو بھائیز اس کو پکڑنا بھی یہ کافی بڑا جو چیلنج ہے بھائیز ابھی فیلال دکٹ صاحب بتائیں گے کہ یار اس کو کیا مسئلہ تھا یار اگر اس کو نہ آئی شام تک نہ نہ اس کا ٹریلمنٹ کیا جاتا تو یہ مر جائے گا دکٹ صاحب اس کو ایشو کیا بنا وہ تو بتائیں مجھے یہ تو آپ کی بتا ہوگا یہ ہماد بتائے گا لیکن سیریس کنڈیشن ہے تو گئیز یہ دیکھیں یہ کیسی ہے جی بجیب جی آوازیں نکارہ تھا یہ میں نے کل رات کو دیکھا تھا رات کافی زیادہ ایسے آوازیں نکارہ تھا تو ابھی فیلال اس کا مکمل ٹریٹمنٹ کروائیں گے جو بھی اس کا مسئلہ بنے گا تو اس کا مسئلہ کیا بنا ہے اس کے فیلال یہ گرمی میں پڑا رہا ہے اب چیک کرتے ہیں اس کو کیا کیا ہے گرمی آپ کے سامنے گرمی تو کافی زیادہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو جو ہے گرمی کافی زیادہ لگی ہے جس کی وجہ سے جو اس کا مسئلہ بنے باکہ انشاءاللہ اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو چیک اپ وغیرہ کیا ہے اس کا یہ انجیکشن کس چیز کا ہے کوئی تھوڑی سی گائیز کو اس کی ڈیٹیل دے دیں یہ لنگز کے لئے ہیں اس کے نا موسم کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے یہ خنگورے مار رہے ہیں جو کہتے ہیں ماد اس کا موہ اس طرف کرو یار تو گئیز ماشاءاللہ سے دیکھیں مرگا تو کافی پیارا ہے لیکن ابھی یار اس کا جو مسئلہ بنا ہوا تھا پھر پھر ہوں گا ابھی فیلحال اس کو انجیکشن لگائیں گے یہ روے گا تو نہیں ڈکٹ صاحب آپ ہیں آپ کو پتا ہوگا ابھی فیلحال تو نہیں اس کو پتا لگا کہ انجیکشن لگ رہا ہے مجھے نہیں کہا اس کو نہیں دکھانا ابھی فیلحال اچھے انجیکشن کتنی بار لگانا ہے ایک دفعہ کل لگے گا ایک دفعہ ہاف سی آئے لگا اچھا تو مطلب کہ اس سے تین انجیکشن لگے گے تین دفعہ انجیکشن لگے گے کالی انشاءاللہ ایک لگے گا نا نیکس وہ فرق بڑی تو گئیز فیلحال جو ہے آج ایک انجیکشن لگ گیا ہے اور گئیز باقی انشاءاللہ جو بھی انجیکشن ہوگا اسے وہ کل لگائیں گے تین اسے انجیکشن لگائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی فیلحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر اسے ریسٹ وغیرہ کرنے دیتے ہیں ٹھیک اڈاکسا پھر بہت میرمانی آپ کی تو گئیز ابھی فیلحال ماشاءاللہ سے اس کا ٹریٹمنٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اس نے جو اپنے پانک پھلائے ہوئے اور ادھر پانی پی رہا تھا تو ہم نے اسے جو تھوڑا ڈسٹرب کر دیا ہے تو گئیز ابھی فیلحال امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ابھی اس کو کال ایک انجیکشن لگنا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ ماشاءاللہ ادھر جا رہا ہے ابھی فیلحال ایک انجیکشن اسے آج لگائے ایک کال لگنا ہے اور ایک پرسوں لگے گا تین اسے انجیکشن لگیں گے اور اس کے بعد جو بھی ایشو تھا وہ انشاءاللہ جو ہے حل ہو جائے گا باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک ادھر مرگا ہے اور یہ کچھ یہاں پہ گائیز مرگیاں ہیں اور مرگی یہاں پہ کھڑے ہیں اور باقی گائیز فیلال یار پھیلے ہوئے ہیں آپ کو ویڈیو کے شروع میں دکھائے تھے تو گائیز فیلال یار کافی مہنگے میر رہے تھے لیکن میں آپ لوگوں کے جو کمنٹ آ رہے تھے اس لیے میں کچھ یعنی بائی کار کے لے آیا ہوں لے آیا ہوں اور انشاءاللہ ہم انہیں ایستہ ایستہ بڑھائیں گے اور انہیں انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو یہ جتنا آپ یہاں پہ گھر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اسے ایک نہ ایک دن مینی زو میں جو ہے کنوارٹ کریں گے اور انشاءاللہ جتنے ہم ادھر ہمارے علاقے میں جو پرندے یعنی کہ رہ سکتے ہیں ادھر کا تمپریچر وغیرہ برداشت کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ سارے یہاں پر بار لے کے آئیں گے اور جو بھی انیمل وغیرہ ہوگا وہ بھی لے کے آئیں گے تو گئیز امید کرتے ہیں آج کا جو ویلوگ ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر گئیز ویلوگ آپ کو پسند آیا ہے کے لیے اللہ حافظ